بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہٹ کر جب پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کیا اور پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی کہ پاکستان بھارت میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملویس ہے تو اس پر پاکستان کے وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان کی جانب سے جرت مندانہ اقدام کیا گیا اور انہوں نے اس کا موتوڑ جواب دیا اور سچائی بیان کی کہ کشمیر کے اندر بھارت ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے اور آزادی کی تحریک دوسری جانب دہشتگردی یہ دونوں الگ الگ چ چیزیں ہیں اور کشمیر کے اندر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں بھارت کے خلاف وہ آزادی جاتے ہیں اور اصل دہشتگرد وہاں پر خود بھارت ہے جس سے وہاں پر قبضہ کر رکھا ہے اور معصوم بچوں کو نہتے شہریوں کو خواتین کو بزرگوں کو شہید کیا جا رہا ہے گزشتہ روز تو انہیں درگاہ میں حضرت بل درگاہ ہے وہاں پر بہت مشہور درگاہ ہے وہاں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگ جاتے ہیں بہت بڑی جامعہ مسجد بھی ہے وہاں پر بھارت کے وزر داخلہ اس پر احتجاج کرتے ہوئے جب پاکستان کی جانب سے موقع اختیار کیا گیا تو وہ بھاگ گئے سارک وزرائے داخلہ کانفرس چھوڑ کر ان سے اگلے ہی دن پاکستان کی وزر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ کو شاید امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے صحیح طرح سے قبول نہ کیا گیا اور بھارت کی طرف امریکہ کے جکاؤ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے ہی دن مارک ٹونر نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی اور اس اسٹیٹ پاکستان پر مزید پاوتنیاں لگانے اور پاکستان کی امداد فوج امداد روکنے کے حوالے سے اعلان کر دیا گیا دوسرے جانب پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا گیا اور یہ بھی کہہ دیا گیا امریکہ کی جانب سے کہ جیسے ہم ان کی تو فیلی ریاست ہوں کہ وہ پاکستان کی بیسید دے رہے تھے امریکہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان باک ٹونر کے دوسرے ممالک کے اندر ہمسائے ممالک ان کا اشارہ بھارت کی طرف سے طرف تھا کہ وہاں پ جو دہشتگرد کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان کاروائی کرے امریکہ کا کیا یہ رول بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جاری کرتا اور پاکستان سے یہ کہتا کہ بلا تفریق تمام ٹھکانوں پر کاروائے کی جائے ایک ایسے وقت میں جب کشمیر میں جذبہ حریت اروج پر ہے اور کشمیری عوام بھارت کے تسللس سے آزادی چاہتے ہیں امریکی اسٹیٹمنٹ پاکستان میں جس طرح سے دیکھی گئی ہے اس کی شدید مضمت بھی کی گئی ہے اور اسے ناپ پسند کیا گیا ہے آج کے اس پروگرم میں ہم بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات کے والے سے پاک بھارت تعلقات کے والے سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزوز میں مان تشریف فرمائے پاک فوج کے صاحب کرل سیڈ آئی فاروق صاحب تشریف فرمائے سر اسلام علیکم آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ان کے برابر میں جامع پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر منور صابر صاحب انٹرنیشنل لیشنز پر اور جغرافی پر گہری نگاہ رکھتے ہیں ڈ بھارتی وزیر داخلہ کا پاکستان آنا اور پھر بھارت جا کر پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی اور ان کی اسے سٹیٹمنٹ کی حمایت کرنا امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہم صاحب میرے لیے تو مجھے تو اس میں کچھ نئی بات نظر نہیں آتی آل ایکسپیکٹڈ ہے امریکہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ بھارت اس کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے امریکہ نے جو ٹاسک بھارت کو دیئے تھے اور جو ایڈوانٹیج بھارت لینا چاہ رہا تھا اپنے اس معاملے میں جو وہ لینا چاہ رہا تھا وہ سارے کے سارے ہم نے ختم کر دیا ہے سمیش کر دیا نہیں ہو سکے اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سی پیک اس دی مین بون آف کنٹنشن ناؤ ناٹ کشمیر سی پیک کے ذریعے امریکہ تو چاہتا تھا کہ بھارت سے اور بھارت کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ چائنہ کو کنٹین کرے گا چائنہ کو کنٹین کرے گا اور ہم نے چائنہ کو بھارت کے دروازے پہ لا بٹھایا تو سافزار ایسی باتیں تو ہوگی اب کیونکہ ہمارے پاس ایس سورہ پہلے نہیں دیئے اس کے بعد پھر اب امداد بھی بند کر دی اور حمایت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے تو پاکستان کو اب کس طرح سے انلائز کرنا چاہیے امریکہ کے اندر جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ کیا کریں پاکستان کی ڈیپلومیسی کہاں کہاں ہماری ڈیپلومیسی میں بھی خامیہ رہی ہیں دیکھیں جہاں تک ان کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا تعلق ہے انہوں نے مکمل طور پر دو ہزار دس میں اس کا اعلان کر دیا تھا جب امامہ نے وزٹ کے دوران دس ارب ڈالر روپیہ دس ارب ڈالر روپیہ اسی وقت سے پاکستان الڈ تھا اور اسی وقت سے پاکستان اپنے اپنے اس کے مطابق جو ہمارا کام تھا اس کے مطابق چلتا رہا اب دیکھیں پاکستان کو اب دو صورتیں سامنے تھی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا ایک صورت یہ تھی کہ آپ امریکہ کے ساتھ پہلے کی طرح چلتے رہتے جس میں آپ کی پانچویں چھٹی ساتویں پوزیشن آتی اور ہندوستان کی برطری آپ کو تسلیم کرنے پڑتے اور اس ڈکٹیشن کے اندر آپ زندہ رہ سکتے تھے ایک تو وہ چائز تھا جس میں سعودی عربی شامل تھا اور امریکہ اور یہ جو لوگ تھے دوسرا یہ تھا آپ کے ساتھ کہ آپ چائنہ کے ساتھ کھل کر آئیں اور اس کے ساتھ رشیہ آ گیا اور یہ جو بلوک ہے اس میں آپ کی سٹریٹیجک پوزیشن کا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی پوزیشن ہے اور اس صورت میں کیا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے تخریب کارگیاں بھی ہوگی ان لوگوں کی طرف سے دہشتگردی بھی ہوگی اور یہ میں پہلے بھی مہینہ دو مہینہ پہلے بھی کیسی یہاں پر بھی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اگلے پانچ ساتھ سال پاکستان میں ترقی کے منزلیں اور دہشتگردی یہ ساتھ ساتھ چلے گی اور اس کے لیے ہمیں کوئی اچھا میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں ڈاکساب سے بھی ان کی رائے لے لوں ڈاکساب سینیٹر جان میکین نے پاکستان کا دورہ کیا انہیں شمالی وزارستان کا دورہ بھی کروائے گیا انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات تھیں گے جی ایچ کیو میں انہیں بتایا گیا کہ پاکستان کس طرف سے دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کر رہا ہے کون کون سے پاکستان کے خلاف کام کرنے والے ناصر تھے جن کا صفائیہ کیا اور کون کون سے پاکستان دشمن بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایسا رکھتا ہے کہ امریکی سینیٹر کو یا امریکی حقام کو یہ بریفنگ جو ہے وہ صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئی یا وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں اور ایک بار پھر پاکستان کے خلاف ہی استعمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا گیا ایف سولہ روکے گئے آپ بیمداد بھی روک لیں بہت ویلڈ کوسچن ہے آپ کا دیکھیں بھارت جو ہے نا وہ ایک بونہ بھوکا اور بڑکیلا ایکٹر ہے اس خطے کا بونہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ لیٹس رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عبادی جو غزا کی کمی کی وجہ سے چھوٹے قد کی رہ جاتی ہے وہ انڈیا میں ہے بڑکیلا وہ آل رڑی ہے جو کرنل صاحب نے کہا ہے نا پارٹنرشپ پارٹنرشپ کے مطلق ایک رائی یہ ہوتی ہے کہ پارٹنرشپ دو برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے یہ پارٹنرشپ کی بجائے آپ کہلیں کہ امریکنز نے انڈیا کو قرائے پہ ہائر کیا ہوا ہے اور انڈینز جو ہیں وہ ایک مفید احمق کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی شاید اس میں سے کچھ گینھ اصل کریں گے دیکھئے اگر امریکہ خیر خواہ ہو انڈیا کا اور انڈیا واقعہ طرح ان کا پارٹنر ہو وہ انہیں کوئی ٹیکنالوجی دیں انڈسٹیل وہ انہیں کوئی یونیورسٹیاں لگا کے دیں وہ انہیں پانی کی کمی کا کوئی طریقہ بتائیں عبادی کم کریں وہ صرف ایک چیز پر انڈیا کے ساتھ فوکسڈ ہیں کنسرنڈ ہیں انہیں پمپ کہلیں کہ پمپ کرتے ہیں اور وہ ہے اس کا جو نہ ملٹری رول ہے دوسرا یہ دیکھیں یہ اپنا سادہ کوئیجن نہیں ہے انڈیا نے اپنا رول جا کے بڑھایا ہے افغانستان کے اندر جو کہ کیٹیگوریکلی کسی ایکنومک سوشل پولٹیکل گین کے لیے نہیں ہے صرف ملٹری پرپرز اور دہشتگردی کو بڑھانے کے لیے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جس طرح گریجول رول افغانستان میں کم ہو رہا ہے چائنیز اپنا اثر و سوخ افغانستان کے اندر بڑھا رہے ہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان کا حلکہ سابورٹر چائنہ کو بھی لگتا ہے اور چائنہ جب بھی مستقبل کے حوالے سے سوچ دا ہے کہ اگر ملٹنسی یا ٹیروریزم اس کے ہاں آئے گا یا آ سکتا ہے اس کا روٹ افغانستان ہوگا اس کے پیچھے پھر انڈیا ہوگا آپ یہ دیکھیں چائنہ اور انڈیا کی ہوسٹیلٹی اس کے جو سیمبلز ہیں پچھلے ہفتے تین چائنی صحافی جو کہ انڈیا کے اندر کام کر رہے تھے انڈیا نے انہیں ناپسندیدہ شخصیت ڈیکلئر کر کے وہاں سے نکال دیا اس طرح سے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہوگی کشیدہ ہونا وہ آپ میسج دیتے ہیں کہ لک ایٹ وی آر شوئنگ اینگر اگیس یو یہ میسج تو دے دیا بھارت نے چین کو لیکن امریکہ نے پاکستان کو کیا میسج دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا بونا بڑکیلا اور بھوکا وہ ایک محبوبہ کی طرح ہے یہ ایک تھوڑا سا نا رومینس ہے یہ رومینس مطلب انڈیا کے ساتھ ایک نا جس طرح بندے کو کسی نہ ایک بندہ مخبوط الہواس ہے بندہ کہتا ہے یار نہیں مجھے بڑا پیار ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو خطرہ آپ کو میرے کام آ رہا ہے نہیں یہ رومینس امریکہ کا پہلے پاکستان کے ساتھ بھی تھا نا لیکن یہ آرٹیفیشل رومینس ہے آپ نے مقاصل کے لیے رومینس ہے امریکہ جب پسند ہوتا ہے تو جہاد ٹھیک ہے لیکن اب امریکہ صرف وہی جہاد جو ہے عشدگردی ہے سر پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں موریلٹی کیئر شیر کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ریل پولیٹکس چلتی ہے جسٹیفکیشن کا کام ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک سٹیٹمنٹ صرف ایک بیان دے دیں دوسری جگہ اور اس کا عشرے عشیر ہو رہا ہو تو فیزیکل ہی جا کے سودان میں انہوں نے جا کے ریفرینڈم کروا دیا ایسٹ امرو میں انہوں نے ریفرینڈم کروا دیا کشمیر کے والے سے کوئی ان کے موریلٹی نہیں ہے اقوام متحدہ کی بھی نہیں ہے کسی کی بھی نہیں ہے سر یہ ریل پولیٹکس ہے نا مائٹیز رائٹ ہے اب کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے پرانا مطلب گنبیر گناؤنا کھیل وہاں پہ انڈین آرمی کھیل دیئے دیکھیں ایک وقت میں موقع دیا جاتا تھا کہ پاکستان سے ان کو فنڈنگ آتی ہے اچھا وہ فنڈنگ پاکستان سے نہیں جاتی تھی وہ ازاد کشمیری کے ان کے کشمیری بھائی ان کو کرتے تھے نائن الیون کے بعد تو مطلب بڑی گرنٹی سے کہا جا سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی طرف پاکستان کی طرف سے کوئی شور لینے گی پاکستان تو اپنی لڑائی لڑائی کے ساتھ چکے ایک دیکھلی بے خنند صاحب سے بھی جانا چاہوں گا کہ پاک فوج کے سرح سے دیکھ لی ہے اس تمام طرح صورتحال کو امریکہ جس طرح سے پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان کی حکومت کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ چل رہا ہے پہلے ہمیں استعمال کیا گیا امریکہ کے جانب سے لیکن اس کے بعد قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہماری ان ایفرٹس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور تھوڑے دن بعد بیان آ جاتا ہے اور اب ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرو جو کہ بھارت میں جا کر کاروائییں کرتے ہیں یہ الزام بھی ہے پاکستان کے خلاف ایک چار شیٹ بھی امریکہ ایک جانب سے ایسا کیوں ہے آپ کے خیال دیکھیں امریکہ میں نے جو پہلے عز کیا داکسر بھی وہ جو کہہ بات کر رہے تھے پیغام کیا ہے امریکہ کا امریکہ کا پیغام ویری کلیرلی ہے کہ جب بھی آپ نے یہ شفٹ کرنا تھا یہ آپ کی ڈرفٹنگ جو پالیسی تھی یہ آپ کو ضرورت کے تھا آپ کی سٹریٹیجک ڈرفٹنگ تھی نا یہ سٹریٹیجک ڈرفٹنگ آپ کے لیے بہت کار رحمت اور سالیڈ ہے جب بھی آپ نے اس طرح آنا تھا وہ تقریب کاریاں تو ہوں گی زخم بھی لڑک لگیں گے تکلیب بھی دیں گے لیکن ایک بات یاد رکھئے امریکہ کہیں جانے والا نہیں ہے امریکہ نے فائنلی ہمارے ساتھ ایڈیسٹ کرنا ہے فائنلی ایڈیسٹ کرنا ہے لیکن ابھی ان کا جو مطالبہ ہے یہ ساری چیزیں جانے ہیں ساری بریفنگز لیتے ہیں سٹریٹیجک پارنر کو امریکہ کیا دے رہا ہے ابھی فرسٹ افال سٹریٹیجک پارنر کہتا ہے جی میں آپ کا سٹریٹیجک پارنر ہوں میں اب آپ کے لیے اس علاقے کا بڑا نمبردار بن گیا ہوں میں آپ کے خاطر مر رہا ہوں لڑ رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے چاہیے ایک تو پاکستان کو دباؤ تھوڑا سا اس میں میری help کرو دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ جو الزمات ہیں وہاں پر یہ ہونا چاہیے تیسرا مجھے وہاں پر یہ تو میں نے انڈین سے پوچھا سافیے سے یا ان کے دانشور تھے میں نے کہا تھا یہ ایک دہشتگردی کے خلاف آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہے ٹھیک ہے دنیا کے چوالیس ممالک دہشتگردی ختم کرنے کے لیے آئے اور لڑے آپ کیوں نہیں لڑے کوئی یہ انڈیا سے پوچھے کہ آپ کیوں نہیں لڑے اس میں اگر دہشتگردی کے لیے امریکہ برطانیہ سب لوگ چوالیس ممالک آ کر لڑے تو آپ کیوں نہیں لڑے آپ اس لیے نہیں لڑے اور آپ جو آپ انڈیا کرول دیا جا رہا ہے کیونکہ اس لیے نہیں لڑے کیونکہ آپ تو دوسری طرف تھے آپ تو یہ سب کچھ کروا رہے تھے آپ کیسے لڑتے ایک صدر اس کا بھی جواب ان کے پاس ہوتا تو کوئی بات بنتی امریکہ کا یہ جو کہنا ہے ان کو یہ امریکہ لولی پاپ دے گا یہ جو نیوکلئر سپلائر گروپ کی ان کو دیا تھا نا امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ چائنہ لیکن کہنے میں کیا حرج ہے ہندوستان کچھ کرنے کے لیے اچھا ہم قضا کلابی کی محضرت ناظرین ہمیں بریک پر جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کے وزیر داخلہ راج نات سنگھ جو کہ سارک کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے تھے بھاگ گئے تھے پاکستان سے اور بھارت میں لوگ سبا جا کر بہت چوڑے ہوئے اور بہت انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم نے دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان کو سخت پیغام دے دیا ہے کشمیر کے اندر جو کچھ حرکتیں کی جارہی ہیں اس پر راج نات سنگھ کو قاتل کا سٹیٹس قرار دیا جا رہا ہے مودی کو دہشتگرد کا سٹیٹس قرار دیا جا رہا ہے پوری دنیا میں بھارت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف جو صورتحال کل بھی تین شہید کیے گئے تین سو زخمی کیے گئے اس پر بات ہوگی ایک پر بات مارس صاحب جی ہوئی اس کے مقاصد کیا تھے اور یہ تو خطے میں معاملات بہتر کرنا تھے لیکن بھارت کے جانب سے کیا واقعی پاکستان کو سخت پیغام دیا گیا جو بڑھ کے مار رہے ہیں راج نات سنگھ جو دم دبا کر بھاگ گئے تھے بھارت دیکھیں سار کانفرنس یا سار کے جو میمبر کنٹریز ہیں ان پر ایک پوائنٹ بڑا وائٹل ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے خطے کے اندر طاقت بھی ہے بڑی لیکن اس کے باوجود نپال ہو بھٹان ہو شری لنکا ہو مالدیو ہو وہ ہمیشہ ویلنگ رہتے ہیں اس طرف آنے کو بڑا ملک ہے لیکن ظالم اور دہشتگرد ملک بھی میں اس کی عرض کرنے لگا ہوں اس کی وجہ کیا ہے یہ جتنے چھوٹے ملکوں کا میں نے نام لیا ہے نا یہ سارے ملک اپنی بقا کو پاکستان کی بقا میں دیکھتے ہیں اور اپنی تباہی انڈیا کی شکل میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہندو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یہ ہماری دھرتی ماں تھی اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے اس کے اندر ان کا اس دھرتی ماں کے دور ٹکڑے بھی ہونے ہیں انشاءاللہ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس ہمارا حق ہے دیکھیں نپال میں وہ کوشش کر چکے ہیں مالدیو میں انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے علاوہ سار کے باقی دیگر کنٹریز پاکستان کو اپنا ہمدرد اپنا بڑا موسم جانتے ہیں اور وہ پاکستان کی خیرخواہی امیشہ چاہتے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کی انڈیپنڈنس کی مومنٹ نہ چلی ہوتی تو یہ ملک بھی کبھی ازاد نہ ہوا ہوتے ہیں اس لیے باوجود اس کے کہ انڈیا ایک انگری پرسن کے طور پہ ایک تھک کے طور پہ اس میں ہے باقی ممالک جو پیچھے نہیں ہٹتے دوسری بات جو سارک ہے نا یہ debating فورم سا ہے آج تک بڑا کنکریٹ فیصلہ اچھا ہونا کہاں ہے کیونکہ دو مین جو کریکٹرز ہیں پاکستان اور انڈیا اس کے درمیان ہسٹیلٹی ہے اور یہ دنیا کا رول ہے نیوٹرل کہ دو طاقتیں ہیں اور ایک اگر بڑی طاقت ہے وہ لڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی پاور ہے وہ آن سلاٹ کر رہی ہے اب آجیں آپ راجنات پہ اب دیکھیں جمہوری حکومت مطلب ہمارے دو کان پک گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت علاوہ وادی میں دوسرے نمبر پہ ہے میرا آرگیومنٹ سمپل اتنا ہوتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو شاید بات اچھی نہ لگے جب کشمیریوں پر ظلم ہوا ہے تو جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا وہ آپریشن سے پہلے بھی ایک فون کرتا ہے پاکستان آنے سے پہلے بھی ایک فون مودی کو کرتا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ مودی سرکار کو فون کرتے ایک اور یہ کہتے کہ یار یہ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو جو جانوروں سے نہیں کیا جاتا اس کو بند کرو اچھا ظلم بند ہوتا نہ ہوتا ایک بات ضرور چیک ہو جاتی وہ بات پتا ہے کہ احتشام صاحب یہاں لوگ جو ایک لابیاں ہیں نا سوڈو لابیاں وہ پڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انڈیا کی آرمی ان کے حکومت کے تابع ہے تو ہمیں بھی پتا چل جاتا کہ انڈیا کی آرمی واقعی مودی کے تابع ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے نا اور یہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن ہیں آل آف سڈن آپ پاکستان کا وزڈ بھی کر لیتے ہیں امکرنس صاحب سے بھی راجنہ سنگھ کے اس اسٹیٹمنٹ پر کہ ہم نے پاکستان کو جواب دے دیا سخت پیغام دے دیا آپ کیا کہتے ہیں چودری نصار صاحب نے جو کیا وہ بلکل صحیح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے والے سے جو دہشتگردی کا الزام لگایا جا رہا ہے دہشتگردی اور فریڈم فائٹنگ میں جو ڈیفرنس ہے اس کو صحیح طرح سے دنیا تک پہنچا دیا بلکل پہنچا دیا اور بہت اچھا کیا ہے اگر یہ نہ کرتے تو ہمیں بہت افسوس ہوتا یہ وہ ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا very very much right in its perspective اب رہی بات یہ ہے کہ راجنات وہاں جا کے کیا کہتا ہے یہاں پر وہ کشمیر کا لفظ تک سننا نہیں چاہتا راجنات سنگھ اور بارتی کشمیر کا زگر پاکستان کرنا چھوڑ دے بہت تکلیف ہے انہیں وہ یہی چیز چاہ رہا ہے تو میں نے ان سے ہم نے پوچھا بھی ہے کئی بار کہ جناب آپ لے گئے تھے یو این او میں کشمیر کا معاملہ نہرو صاحب لے کے گئے تھے نا ہم تو نہیں لے کے گئے تھے تو کیا آپ نے وہاں سے واپس اٹھا لیا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں اس کا ہونا چاہیے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اگر یہ شملہ معاہدہ کا کہتا ہے کہ جو اس کے بعد ہم نے بالیٹرل کرنا ہے شملہ معاہدہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جاتے ہیں پھر درو کر سکتے وہ یہ نہیں کیا لہٰذا راجنات کا یا کسی کا بھی یہ جو موقف ہے ان کا میں آپ کو ایک بات بتاؤ بھارت بلکل فرسٹریشن میں بہت کچھ کر رہا ہے اور یہ فرسٹریشن ان کشمیریوں کی جد و جہوت کی وجہ سے جن پر بھارت ظلم کر رہے ہیں جنہیں شہید کیا جا رہے ہیں اور کل درگاہ حضرت بل میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی نہیں وہاں پر کرنے دی اور یہ سلسہ آج بھی جاری رہا ہے اور پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو اندہ کیا جا رہا ہے ان کی آنکھیں زائع کی جا رہی ہیں بلکہ ان پیلٹ گنز کی بجائے ان پیلٹ گنز جو کہ اس کام مقصد کے لئے ہوتی ہے نا وہ نہیں یہ نارمل بارہ بور کے چرے بھی یوز کر رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کی ڈیمیج ہوئی آنکھیں بہت زیادہ اور رہی بات یہ کہ یہ ان کے مطابق جو ہے وہاں پر کشمیر کا انٹرنیشنل قوانی کی بھی کسب خلاف ورزی ہے بلکل یہ بھی ہے لیکن یہ ایک چیز مجھے جو نظر آتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کشمیر کو بھارت زیادہ دیر گرم رکھنا چاہتا ہے پہلے اتنا زیادہ کبھی اس نے سٹریس نہیں کیا حالانکہ اگر کبھی یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی تھی یہ تو کشمیری عوام کی جدو جہاد ہے نا وہ گھروں سے نکلے ہیں وہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں وانی صاحب کی شہادت کے بعد لوگوں کے اندر ایک جذبہ مجھے اس میں مجھے اس میں یہ چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے ظلم و ستم خود بڑھانا چاہتا ہے یہ ظلم و ستم بڑھانے کے ساتھ اس علاقے کو گرم رکھنا چاہتا ہے یہ وہ علاقہ ہے جس کو اور تھوڑا گرم کریں تو شاید کوئی انٹرنیشنل ہم اگر کو ریاکٹ کریں کوئی انٹرنیشنل پاورز آئیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ وہ علاقہ بنتا ہے یہ معاملہ اور شدت اختیار کرتا ہے بھارت آئندہ کیا کر سکتا ہے میں آپ کو بات پوری کرلوں میں جو بتا رہا چاہتا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا ان کا مین پرابلم سی پیکٹ کا ہے اور یہ کشمیر کا علاقہ اور اس سے ملے کا علاقہ کو گرم رکھنے کے بعد ادھر سے اور ادھر سے یہ ترخم کے اوپر سے یہ کرنے کی کوش کر رہے تھے اس علاقے کو اگر پورے کو گرم کیا جائے انٹرنیشنل فورم کو انٹرنیشنل لوگوں کو بلائے جائے اس علاقے میں تو اس صورت میں ان کے خیال کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ جو سسٹم ہے وہ تھوڑا نرم پر جائے یا اس میں دخل ادازی ہو سکے مجھے ان کی بدنیتی لانگ ٹرم میں نظر آ رہی ہے جس کے لیے یہ جلدی ختم نہیں کرنا چاہ رہا ورنہ پاکستان جی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے اور افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے افغانستان کو اس نے اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ہمیں افغانستان کو ہمارا پرمنٹ دشمن بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کی آسانی ہو جائے اور ہمیں وہ نہیں کرنا ہمیں ڈاکٹر صاحب بدنیتی بھارت کی تو سب پر واضح ہے لیکن امریکہ کیوں بدنیت ہے اقوام متحدہ کیوں بدنیت ہے نیٹو کیوں بدنیت ہے یورپ کیوں بدنیت ہے کیوں اس معاملے پر نہیں آ رہے اور بالخصوص اوائی سی کیوں بدنیت ہے سب سے پہلے میں ایک question جو آپ نے raise کیا اس کا ایک بڑا logical جواب دینا چاہوں گا کہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو جس طرح انڈینز نے کہا کہ جی یہ تو فساد ہے یہ دہشتگردی ہے آئی ویش کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو یہ counter question کے جواب کے طور پہ یہ ہمارے وزیر خارجہ یا پرائم میسٹر صاحب جو باس ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا دیکھیں کشمیر کی جو موجودہ تحریک ہے یہ categorically total کی total domestic ہے نمبر ون نمبر ٹو کشمیر کی یہ جو ازادی کے تحریک ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی چلی آ رہی ہے نائنٹین تھرٹیز کے اندر جو حال مسلم conference بنی ہوئی تھی انہوں نے مطالبہ کیا وہاں پر election ہوئے تھے اور وہ majority نہیں اکثریت ترین جو ہے رہا واضح اکثریت سے وہاں پر مسلمان ہی جو ہے وہاں پر جیتے تھے لیکن terrorism ہوتا کیا ہے terrorism کی ایک definition internationally recognized ہے اور وہ terrorism اصل میں اس وقت کہلاتا ہے کہ جب آپ civilian neutral اور innocent لوگوں کو نشانہ بنائیں اب کبھی کہیں بھارت وہ کر رہے ہیں اچھا وہ کام بھارت کی آرمی کر رہی ہے ناغے کشمیری freedom fighter کر رہے ہیں اگر وہاں کی ساری کی ساری عوام مکمل طور پر ان مجاہدین کے ساتھ نہ ہو تو یہ تحریک کبھی کہیں کسی صورت بھی اتنا زور نہ پکڑے بلکل صور ایک مہینہ ہونے کو آ چکا ہے حالات جو وہاں کے ساتھ کے ساتھ کام جو ہیں وہ احجاز کر رہے ہیں پھر تیسرا اس کا جو dimension جس طرح میں نے کہا رہا ہے یہ pre partition سے ہے تو انڈیا کا یہ جب argument تھا تو وہاں پہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس چیز کو redefine کرنا چاہیے تھا کہ کشمیر کی تحریک مکمل مقامی comprehensive اور اگلی بات اب سکھ کے اندر جو سکھ ہیں جو کشمیر کے اور پنجاب کے وہ بھی اس طرحی کا حصہ ہے so for the sake of debate جو آپ کو argument دینا چاہیے تھا i am very to say وہ بہت زیادہ weak تھا اب رہیے آپ کی دوسری بات دیکھئے امریکہ ہو یا ویسٹ ہو they are just like one member جسے آپ ویسٹن بلوگ کہتے ہیں اور وہ ایک ہے وہ ایک ہے لیکن امت مسلمہ ایک نہیں ہے اچھا problem یہ ہے کہ نہ صرف آپ کی مسلمت امہ ہے وہ ایک نہیں ہے آپ کی جو موجودہ سیاسی حکومت ہے وہ جو stance اور step اسے لینا چاہیے معذرت کے ساتھ وہ نہیں لے پا رہی نہیں انہوں نے statement تو آئی ہیں پرائمس پاکستان کی طرف سے ابھی وزیاد آخر نے بھی statement بڑی لیٹ آئی اور دوسرا میں نے جو کہتا why don't you talk direct to him just for the sake of to expose مثال دیکھیں نریند نرمودی سے ڈریک بات کرنی چاہیے ڈریک بات کرو یار اپریشن سے پہلے آپ کر سکتے ہو ویسے آپ کر سکتے ہو کھانا کھانے آ سکتا وزیادہ ہم نواز سے فون کریں نریند نرمودی کو کہ یہ ظلم روکو روکو کشمیر کے اندر جو دیکھیں صاحب ایک تو میں نے کہا میں ایک تو یہ چیک ہو جاتا کہ انڈیا کے آرمی وہ واقعی ان کی حکومت کی بات مانتی کہ نہیں دوسرا یہ بھی چیک ہو جاتا کہ دونوں طرف جمہوریت ہے تو چلو جمہوریت تو اب کچھ حسن اس پر اپنی انڈ کنن صاحب کبھی انڈیا نارمی اپنی حکومت کی بات مانتی ہے یا وہ خود سر ہے خود سر آرمی ہے وہ جو چاہے وہ خود کر لیتی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی آرمی نہیں جو خود سر ہو اور دنیا میں کوئی ایسی آرمی نہیں جس کا اثر لے کر حکومتیں نہ چلتی ہو یہ انتہائی اہم ہے اصل میں اگر آپ اس کی فلسوفیقل آپ انگل دیکھ کے نفسی آتی تو گورننس ہوتی ہی پاور ہے پاور کا نام ہی گورننس ہے چاہے وہ طاقت سے ہو یا وہ اجتماع سے ووٹ لے کر ان کے کندوں پر چڑھ کے آنے والی یہ دو قسمیں آگئی نہ آگئے جو بنتی ہے جس سے آگئے ہم نے جو تیوریوں ساری دیکھتے ہیں اس پاور کو ناکام ہوتے ہوئے ہم نے ترکی میں دیکھا ہے عوام نے آگئے اس پاور کو ناکام کیا مقبوضہ کشمیر کے در حالات جو ہیں وہ عوام ان کے خلاف نکلے ہیں اور بھارتی تسلط کو قبول نہیں کر رہے وہ بھی بالکل غلط ہے صاف نکلے گا تو دیکھیں گے ترکی کا بھی ٹھیک ہے وہ نہ فوجی بغاوت تھی ٹھیک ہے نہ اس کا کوئی عوام کا اتنا ہے شور ٹھیک ہے جی میں اس کی بات کرتا ہوں وہ بلکہ آپ کو اور طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ ہر مسلمان ملک جو کشحال ہوگا امریکہ اس کے خلاف ہوگا جو کچھ ہوگا ان کے خلاف اس طرح کی سازشیوں گی اس کو یوں پڑھے جیسے جیسے سازشی امریکہ باکستان کے خلاف آئے مسلمان ہو ایشن کنٹری ہو اس کے خلاف آپ اس کو یوں پڑھیں میں دوسری طرف سے پڑھنے کے بجائے اور ان کا جہاں تک انیہ کا تعلق ہے دہشتگردی بلکہ بجا فرما رہے تھے کہ دہشتگردی تو تب ہے جب آپ دہشت کریئٹ کرتے ہیں آپ اپنی آزادی کے لیے ستر سار لڑنے کے بعد بھی دہشتگرد کہلائی گی آزادی کے لیے جدوجود کرنے والوں کو فریدم فائٹرز کہا جاتا ہے دیکھیں آپ طالبان ہیں آپ طالبان ہیں طالبان افغانی طالبان جو ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہیں یہ جو طالبان وہ فریدم فائٹرز ہیں یہ جو یہاں بچوں کو بارتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں اب طالبان میں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ فرق ہے دونوں کے در اب اس میں انڈیا کر رہا ہے دہشتگردی بزات خود ان کی آرمی کر رہی ہے بزات خود کیا وجہ تھی کہ ادھر ترخم کو ہوا ہے بارہ تاریخ کو ترخم پر واقع ہوتا ہے اس سے چھے دن پہلے کور کمانڈر پندرہ کور سرینگر ایک کانفرنس کرتا ہے بہت بڑی جس میں سے مین روڈ جو کا ان ان فارٹی فور کے کیا اس کو کہتے ہیں جس پر وہ حدثہ ہوا تھا بس کو وہ آرمی کو دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آرمی کو پہلے ادھر فکس کیا جاتا ہے پولس سے لے کے چھے سال بعد ٹھیک روڈ کی پروٹیکشن تک دو صورت سے اس میں نظر آتی ہیں ایک تو انہوں نے پتا تھا کہ کشمیر کے اندر کیا ڈیولپ ہو رہا ہے اور دوسرا انہیں پتا تھا کہ جو ہم کرنے والے ہیں اس کریچن بھی ہوگا روڈ نظرین ہے کہ بریک پر جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جائزہ لیں گے کہ حکومت پاکستان حکومت پاکستان کی کشمیر کے میٹی ہمارے مشرے خارجہ کس طرح سے ہم اسٹا کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے پوری دنیا میں کاوشیں کر رہے ہیں اور دوسرے میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دی جاری ہیں امداد بند کی جاری ہے اور امریکہ جو بھارت امریکہ بھارت اور اسرائیل کا جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے ناپاک اتحاد ہے یہ آئندانے والے دوروں میں پاکستان کے خلاف کیا کر سکتا ہے اور کس طرح سے اقدامات کو حد پر تعلقات کی کشمیریوں کے حق کے لیے آباز اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہی اٹھائی جاتے رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکس آب کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں بھارت کا وزر داخلہ راچنات سنگھ جو کہ پاکستان آتا ہے اور اس کے بعد بھاگ جاتا ہے جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر لوگ آزادی چاہتے ہیں تمہاری دہشت گردی ہے وہاں پر لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے پیغام دے دیا یہ کیا ہے دہشت گردی بھارت انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں میری مراد جو پروفیسرز ہیں جو ٹیروریزم پہ لکھتے ہیں جو دیفنس ان سٹیٹیجک سٹیڈیز کو پڑھاتے ہیں لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جب آپ انوسنٹ نیوٹرل اور جو کسی مین سٹینڈرڈز کا حصہ نہ ہو لوگ ان کو جب آپ ڈریکٹ شدد کا نشانہ بنائیں گے تو وہ ٹیروریزم ہوگا ٹیروریزم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سویلین گروپس لڑتے ہیں نمبر ٹو جب سٹیٹ اس طرح کا اورگنائزڈ سٹرکچنل قسم کا وائلنس کرے گی پرٹیکلرلی ویڈ دی ہیلپ آف آرمی دی دیزنگنیٹڈ ایڈ سٹیٹ ٹیروریزم اور جو آکوپائٹ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کر رہی ہے یہ دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے لمبے عرصے والا اور سب سے زیادہ اپنی یہ جو حلاقتوں کے اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے بڑا دیکھیں دوسرے اور دو طریقے ہوتے ہیں مثلا ایک ہوتا ہے سیول وار سیول وار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سویلینز کا گروپ خدا نہ خاصتہ سویلینز کے دوسرے گروپ سے باہم برسرے پیکار ہو جاتا ہے تیسری چیز ہوتی ہے گوریلا وار گوریلا وار یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک فریڈم فائٹرز کا گروپ ایک خاص علاقہ چنکے اپنا ہیڈ پھر دیکھیں ایک اور چیز ٹیررزم وہ ہوتا ہے جس میں کرنے والے کا لڑنے والے کا پتہ نہ ہو جس کا کوئی لیڈر نہ ہو جن کے پاس کوئی باز آفتہ علاقہ نہ ہو کشمیر کی یہ مومن کشمیر کے اندر ہے ان کی بقاعدہ لیڈرشپ موجود ہے سو کوئی بھی ایک سٹینڈرڈ ایسا نہیں ہے اور ایڈ دا میکسیمم رادر جو اپروپریئٹ ہے نا کہ جب آپ کا ایک فریڈم فائٹر گروپ ایک ارگنائز آرمی کے خلاف لڑتا ہے آپ اسے گوریلا وار کہہ سکتے ہیں ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کی ہے روزنامہ جنگ کے کولم نویس ہیں حضیفہ رحمان صاحب حضیفہ صاحب اسلام علیکم حضیفہ صاحب بہت شکریہ فرمائیے گا آپ اس کانفرنس میں بھی موجود تھے جس میں راجنات سنگھ بولے اور پھر چودر نصار بولے اور اب بڑھ کے نگائی جاری ہیں راجنات سنگھ صاحب کی جانب سے پاکستان کے خلاف کے دہشت گردی کے والے سم نے پیغام دے دیا کیا واقعہ ہوا تھا اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام طرح صورتحال کو جس میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف سفارتی آداب کے منافع اقدام کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے لیکن وہ مقبودہ کشمیر میں جو دہشت گردی بھارت کی ظالم اور دہشت گرد فوج کر رہی ہے اس پر بات کرنے اور سننے تک کو تیار نہیں ہے لیکن جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بھارتی وزیر داخلہ اور پاکستانی وزیر داخلہ کا جو معاملہ ہوا اس نے بیلہ شبہ چوزی نصار کو آپ کا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان نے بڑی مدلل انداز میں پاکستان کا موقع سمام سارک ممالک کے وزیر داخلہ پہنچا دیا لیکن یہاں ایک سب سے امپورڈن چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس پر سفارتی کوئی پالیسی موجود نہیں لیکن سفارتی عداب جو ہے چاہے آپ کا کوئی جشمن ملک بھی ہو اس کے ساتھ بھی آپ کے سفارتی عداب چلتے ہیں آپ اپنے اکلامات کے ذریعے اپنی موستر حکمت عملی کے ذریعے اس ملک کو پیغام دیتے ہیں کہ ہماری یہی پالیسیز ہیں اور یہی ہماری ریڈ لائنز ہیں ان کو ہم نے کروس نہیں کرنا لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ہمسایہ ملک کا وزیر داخلہ آپ کے ملک میں موجود ہو اور وزیر آزم ہاؤس کے اندر کوئی اہم میٹنگ بلالی جائے اور آپ کا وزیر داخلہ دوپہر کا کھانا چھوڑ کر اس میٹنگ میں چلا جائے میں ہرگز نہیں کہتا کہ پوری بھارتی وزیر داخلہ کو پروٹوکول دینا مقصود تھا لیکن آپ کی وہاں پر موجود کی پاکستان کا متعلل انداز میں اپنا موقع بیان کرنا کشمیر کے معاملے پر پوری زہر دنیا کے سارک ممالک سارک جو ہیں وزیر داخلہ وہاں پر موجود تھے امریکہ چین کے جو چیکٹری داخلہ ہیں وہ بطور اوبزرور کنٹریز کے اندر شریک ہوتے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت انتہائی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایک ایسی قیادت موجود نہیں ہے تو آپ حضیفہ یہاں پر قدہ کلامی ہو رہی ہے محضرت لیکن یہ فرمائے گا کہ جب امریکہ کے اوبزرور موجود تھے اور پھر بھارتی وزیر داخلہ جیسے ہی اپنے ملک پہنچتے ہیں وہ لوگ سببہ میں بیان دیتے ہیں پھر اگلے دن امریکہ کے محکمہ خارجہ کے تجمان مارک ٹانر کا بیان آ جاتا ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ پاکستان ہم سایہ موالک میں حملے کرنے والے گروپوں کے خلاف کاروائی کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں سپورٹ کر رہا ہے مکمل طور پر کھل کر سامنے آگیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ہم پسی سے اٹھ سٹھ سال میں امریکہ کے بلوگ کے اندر رہے پاک کی نقصادی رہداری کے بعد کہ کوئی ملک کتنا بھی کہے کہ وہ اس کا حمایتی ہے اور اسے اچھا لگ رہا ہے اس سے تمام مغربی ممالک برطانیہ امریکہ کوئی اچھا نہیں لگا اچھا صفارتی عداب کے والے سے اگر بات کی جاری ہے یہاں پر ایک کوئیسن یہ بھی بنتا ہے وزیر داخلہ 14 انصار کے والے سے بات کر لی لیکن جو راجنا سنگھ صاحب نے کیا وہ کیا ہے امریکہ میں آپ کے بات کے ہی جواب دے رہا ہوں کہ امریکہ اس پر جو کس بھی کر رہا ہے امریکہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف اپنی پوری صفارتی پالیسی کو ایک بلکل ٹلٹ دے چکا ہے اور اگر امریکہ بھارت کی حمایت کر رہا ہے یا پاکستان کے اندر دشت گردوں کے ٹھیکانوں کی بات کر رہا ہے تو میرے خیال سے امریکہ کو یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ پہلی مرتبہ مقبوض ہے کشمیر کی تاریخ میں ہوا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر اس طریقے سے پلی پور ریگنگ کی جس طریقے سے گزشتہ چھ مہینے کے اندر بریت رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ایکنوین کی ریزولیشن کی اقلاف بردی کی جا رہی ہے جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو کہیت کیا جا رہا ہے تو اس پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہمیں اس پر اپنا موقع جو ہے ہزیفہ صاحب ہمارے ساتھ رہی گا کرنل صاحب کو شیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کرنل صاحب ہزیفہ صاحب نے کہا کہ سفارتی عذاب بھی ہوتے ہیں لیکن جو راجنہ سنگھ صاحب نے کیا وہ کہا سفارتی عذاب کی خلاف ورزی نہیں تھی میرے خیال میں ہنڈی صاحب جو سفارتی عذاب یہ کہنا کہ حقیقت کے خلاف اگر کچھ ہو پھر تو غلط ہو سکتا ہے ایک چیز ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے اس سار کا مطلب کیا ہے پورے فورم کا اس علاقے میں بہتری کرنا انڈسٹیننگ پیدا کرنا اور تاکہ سب لوگ اچھی ترقی کر سکے انڈسٹیننگ کیسے ڈیولپ ہوگی اگر ایک طریقے سے یہ سارا کچھ آگیا ہے ان کا وہاں سے چلتے ہوئے بیان پہلے جو تھے ان کے وہاں پر ہوئے ہیں ان کا جو میڈیا کچھ کہہ رہا تھا اور اس کے بعد ان کا وہ کس لی چھوڑ کے گئے کونسا سفارتی عذاب برا تھا اچھا ایسی بات نہیں ہے اس کے جواب ڈاکٹر صاحب سے بھی لنے جائے کوئی عذاب صاحب نے جو بات کی سفارتی عذاب کیا ہوتے ہیں سار کے دوران اور کس ملک کے وزیر خارجہ سفارتی عذاب کی خلاف ارضی کی ایک آرگیومنٹ ہو رہا ہے تو بھارتی وزیر خارجہ کے پاس بھی پورا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہی روبست قسم کا اور آخری بات تک تو وہ کر چکا تھا اب اس کے بعد اگر چار چار شیٹ پاکستان کے خراب دے دی انہوں نے دے دی تو اب جب اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ آ رہا یو شوڈ بیئے لسنر کیونکہ سیاستدان کا کام جو کہا جاتا ہے جمہوریت کا حسن جسے بڑا پیٹا جاتا ہے ماتم کیا جاتا تو جمہوریت کا حسنہ اور کیا ہوتا ہے کہ جمہوری لیڈر تو اس طرح سے بائے کارڈ کر کے نہیں جاتے آپ ان کی بات سنویں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی کچھ بچا تھا کہنے کو تو آپ اس کے بعد کاؤنٹر کے طور پر دوبارہ جی حضیفہ صاحب راجنات سنگھ صاحب نے بھی صفاتی عذاب کے خلاف ورزی کی اور پاکستان کی خلاف جیسے سے ازام در آج آپ تو خود وہاں پر موجود تھے اچھا حضیفہ صاحب آپ چین کے دورے پر بھی گئے اور چین کا بڑا کامیاب دورہ کیا شہواج صاحب صاحب نے پھر حکومت پاکستان اور چین پاکستان کے ساتھ بہترین دوست ہے یہ بتائے گا کہ پاک امریکہ تعلقات ہوں یا پاک بھارت تعلقات ہوں چین کا سٹانس کیا ہے دیکھیں چین کا ایک واضح سٹانس ہے اس حوالے سے جو مجھے وہاں پر کمیرس پارٹی آف چائنہ کے جتنے بھی صفحہ اول کے رہنماتیں ان سے ملنے کے بعد ایک تاثر ملا ایون کے چین کے نائب وزیراعظم سے بھی تصدیری ملاقات ہوئی چین پاکستان کے ساتھ جو ہے ہارٹنٹ پورڈ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ کھڑا ہوگا ٹھیک چین کو دیکھیں چین ایک تو چین کے ساتھ ہمارے اٹھ سر سالہ پرانے تعلقات ہیں اس کے علاوہ جو اس وقت چین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی ترقی کا برائراز داروں مدار پاکستان کے ساتھ جڑا ہو چین کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہ بیجنگ کے ساتھ اپنا چین کا جو مشرقی حصہ ہے جو پاکستان کے بارڈر کو ٹچ کرتے اس کو آپ سے جوڑ سکے چین کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے تو چین کا جو مشرقی حصہ ہے مغرب حصہ ٹھیک ہے چین کے اپنے انٹرسٹ ہیں چین لیکن ہمارا دوست ملک ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہماری دوست نہیں جو ہے ہماری حصہ ملند ہے لیکن چین اس طرح جو ہے تمام صورتحال میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن ایک بات آپ اور بھی ایڈ کریں جے جے پلیس کہ اس تار کانفرنس کے اندر ہمیں ایک بات جو کہنی چاہیے تھی بھارت کو دیکھیں افغانستان کے اندر بھارت نے کتی سے زیادہ اپنے کانسپیرٹ بنائے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر بھارت کی کسی ایک سوٹی سے ملک میں سب سے زیادہ کانسپیرٹ ہیں کس طریقے سے بھارت وہاں پر کانسپیرسی کر رہا ہے کس طریقے سے تورخم کا کل بوشن کا معاملہ بھی اٹھایا جانا چاہیے تھا لیکن وہ بھی نہیں اٹھایا جا سکا ہمیں مضلل انداز میں بہت شکریہ آپ کا عزیفر ایمان آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ڈاکٹر منور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کرر صاحب ناظرین گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی یقیناً اب امریکہ کی جانب سے پاکستان کی امداد بند کی گئی ہے اور وہ بھارت کی پوش پر کھڑا ہے کشمیر کے مسئلے کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے تو حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اور زیادہ تیز کر دے سار کانفرم میں جو ہوا اور اس کے بعد جو بیانات ہیں وہ کسی بھی صورت پر انہیں رد نہیں کیا جا سکتا اس طرح میں حکومت پاکستان کو سنجیدہ خارجہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے شامر امان کو ازواق ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر اجاز دیجئے گا اللہ حافظ